اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ ساتھ بیلکم بیک تو مائی چینل ڈسکاور ایوریتنگ لوگ بائی زنیر آمیر فیرز آج میں پھر سے حاصل رہو گئی ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار قسم کی کھیر میرے سامنے پڑی ہوئے ریسیپی لینے کے لیے آپ لوگوں کو میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لاس میں دیکھنے پڑے گی کیونکہ میں کچھ نہ کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ایٹ کرتی رہوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو جی تو ویورز آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ دودھ بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اوپر آٹھ سے نو کلو دودھ تھا اس کو میں نے بڑے پتیلے میں ڈال دیا ہے میں ویٹ کریں ہوں کہ اس میں بوائل آج جائے یہ ریکھ سکتے ہیں بوائل ہونے والا ہے دودھ کیونکہ دوسری طرف میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھ لیا تھا میں نے ساری رات بھی گوئے تھا آپ لوگ دو سے تین گھنٹے بھگو سکتے ہیں ڈیر پاو چاول ہیں ان کو میں نے بھگو کے رکھ لیا دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں چاول ایٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں چاول چاول ایٹ کر دوں گی بلکوئی آرام سے ایٹ کرنے ہیں کہیں دودھ اوپر نہ گر جائے آرام سے آرام سے ایٹ کرنے ہیں اب اس کے ساتھ ہی میں چمچ ہلاتی جاؤں گی کھیر مزے دار تب بنتی ہے جب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں ایک کے دو گھنٹے میں مجھے نہیں رکھتا کہ کھیر تیار ہوتی ہوگی بلکوئی آنچ پر پکنے دیجئے بہت بہت مزے کی کھیر بنے گی سکون سے پکائیں ٹائم دیں اگر تو مزے کی کھیر چاہیے یہ الائچیاں ہیں اب میں اس کو دودھ میں ڈال دوں گی الائچیوں کو میں نے دودھ میں ڈال دیا اب میں سائر پہ ساتھ چمچ پھیٹی جاؤں گی تاکہ جو بلائی بن رہی ہے وہ بھی دودھ میں شامل ہوتی جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں میں چمچ ہلا رہی ہوں بلکوئی آنچ پر میں نے پکنے کے لیے رکھتیا ہے اس کو اب ہم ویٹ کریں گے کہ جب یہ پک جائے پھر اس کے ساتھ ہی میں شگر ایٹ کر دوں گا شگر بلکوئی شروع میں ایٹ نہیں کرنی جب ہم میرے لگے کہ ہماری کھیر ڈن ہونے والی ہے پھر ہم لوگ شگر ایٹ کریں گے ابھی میں صرف توٹ کو پکا رہی ہوں الائچی ڈال کے اور چاور ڈال کے یہ دیکھیں ویورز ہم لوگوں کی کھیر بند رہی ہے یہ ملائی اوپر آ رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ اتارتے جانا ہے چمچ ہی لاتے جانا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی یہ شگر ہے ٹھیک ہے فور کپ میں نے لیے تھے اب وہ میں ایٹ کر دیگے ٹھیک ہے فور کپ میں نے شگر کیے اس میں ایٹ کر دیگے آپ لوگ کمیہ زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں آپ تھوڑ سے زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ نہیں کھاتے تو فور کپ بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ زیادہ ایٹ کر لیں کم کر لیں آپ لوگوں کے اپنی چوئیسے یہ جائے فورٹس ہیں جن کو میں نے کٹ کر کے یہاں پر رکھ لیا تھا اب میں ساتھ ہی وہ بھی ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اب میں پھر سے چملت ہی راؤں گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پھر فیڈبیک دی بھی دیجئے گا کہ آپ لوگوں کے میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو ایک پلیٹ میں نے بھڑ کے کھویا لے لیا تھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب یہ کھویا میں اس کھیٹ کے اندر ڈالوں بلکل عرام عرام سے ڈالنا ہے کہ آپ کے اوپر نہ گرے جی تو ویڈز اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے ہماری کھیٹ دن ہونے کا یہ چمچم اس میں میں ایڈ کر دوں گی کھیٹ ہم لوگوں کی ہوگی ہے دن الحمدلللہ میں پھر بھی تھوڑا سا اور ٹائم دوں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ جب چینی ایڈ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے نیچے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں کھیٹ ہم لوگوں کی ڈن ہو رہی ہے میری ویڈیوز کو جلی سے لائک کر دیں اب اس ساتھ ہی میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں جی تو ویڈز میری ہو گئی ہے کھیٹ ڈش آؤٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار ہم لوگوں کی کی ریڈی ہوگی آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو یہ بہت بہت پسند آئے گی میری ویڈیوز کو شور سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تھیں کہ سو مچ پور ووچنگ اپنا بہت بہت سارا رکھئے گا خیال دعاو میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ